بلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کے لیکچر میں ہم سینیریو بیس بات کریں گے سینیریو بیس اس طرح سے کہ ایک سینیریو بنائیں آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں اور آپ کے جو بہت سے ہیں وہ آپ کو آگے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ہنڈر پیجز کا ایک ڈاکیومنٹ ہے اس میں ڈیفرنٹ قسم کی جو ہیں وہ فارمیٹنگ ہوئی کھڑی ہے آپ کے پاس بیس منٹ ہیں اور آپ اس فارمیٹنگ کو آپ نے کیا کرنا ہے نہ صرف ڈیڈیکٹ کرنا ہے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ اس میں کون کون سی فارمیٹنگ ہے بلکہ اس فارمیٹنگ کو آپ نے ختم کرنا ہے اور ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ورڈ کی بائی ڈیفالٹ سیٹنگ پر آپ نے لے کے آنا ہے تو اگر ایسے بات کی جائے تو زہر سی بات ہے ہنڈر پیجز کا ڈاکیومنٹ بیس منٹ میں پڑھ لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کے اندر جو فارمیٹنگ ہے اس کو آپ ڈیٹیکٹ بلکل بھی نہیں کر سکتے اور اس کو ختم تو بلکل بھی نہیں کر سکتے لیکن میکروسافٹ آفیس ورڈ جو ہے وہ آپ کو یہ فیسیلیٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ ایک ڈاکیومنٹ کے اندر جتنی بھی فارمیٹنگ بھی کھڑی ہے اس کو سنگل کلک کے ذریعے سے ڈیفالٹ پوزیشن پر لے کے آ سکتے ہیں بائی ڈیفالٹ پوزیشن پر لے کے آ سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک ڈاکیومنٹ لکھتا ہوں how to use player all formate in the word document ٹھیک ہے فرض کر لیتے ہیں کہ ڈاکیومنٹ ہے اور اس کے اندر ہم ڈیفرنٹ قسم کی جانے وہ فارمیٹنگ اپلائی کرتے ہیں اس کا فونٹ بڑھا دیتے ہیں فونٹ سٹائل بڑھا چینج کر دیتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ الگیرین کر دیتا ہوں اس کو بولڈ کر دیتے ہیں italic کر دیتے ہیں underline کر دیتے ہیں اس کے بعد جی strike through کر دیتے ہیں اس کے بعد جی اس کا اٹیکسٹ ایفیکٹ اور ٹائپوگرافی یعنی وہ چینج کر دیتے ہیں یہ افیکٹ دیتے ہیں اس کے بعد اس کا ہائی لائٹر اپلائی کار دیتے ہیں میں اس کو ٹیکسٹ ایفیکٹ کوئی اور دے دیتا ہوں تاکہ کلیر نظر آئے یہ اپلائی کار دیتے ہیں تاکہ یہ کلیر نظر ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ڈاکیومنٹ کے اندر اتنی ساری فارمیٹنگ ہوئی کھڑی ہے اور آپ کے پاس 20 منٹ کا ٹائم ہے جو کہ آپ اس فارمیٹنگ کو ہی ایڈنٹیفائی کرنا مشکل ہے کہ یہ کون کون سی فارمیٹنگ ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے سمپلی اپنے پورے ڈاکیومنٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد پورے ڈاکیومنٹ کو یا ڈاکیومنٹ کا وہ حصہ جہاں سے آپ نے فارمیٹنگ کو ریموو کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد سمپلی آپ نے آ جانا ہے کلیر آل فارمیٹنگ کا آپشن ہے یہاں پہ ہوم کے منیو میں فونٹ کے ٹیب میں یہاں پہ آپ کو ایک آپشن ملتا ہے کلیر آل فارمیٹنگ آپ جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کا جو ڈاکیمنٹ ہے وہ اپنی اوریجنل فارم میں چلا جائے گا کیا ہے یہ بیک گراؤنڈ کلر یہاں پہ ریموو نیو ہو رہا ہے اس کو آپ الگ سے کر لیں گے دوبارہ سے سیلیکٹ کریں اور یہاں پہ نو کلر کرتے ہیں تو آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہاں سے ریموو ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا آج کلیکٹر جس میں میں نے آپ کو کلیر آل فارمیٹنگ کے بارے میں استعمال کرنا سکھایا ہے